بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ فل بننے والی آلو مطر کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ڈلیشیز اور یمی بن کر تیار ہوتی ہیں آپ بھی میری اس ریسپی کو فالو کر کے آلو مطر بنائیں گے تو آپ کے بھی آلو مطر بہت ہی ڈلیشیز اور فلیور فل بن کر تیار ہوں گے ریسپی کو فالو کرنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو کمپلیٹ وچ کرنا ہوگا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کو میری ویڈیو فوراں سے ملے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل شامل کریں گے ساتھ میں چوپ کیے ہوئے پیاز کو شامل کریں گے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز کو میں نے چوپ کر لیا تھا فلم کو میں نے ہائپر رکھا ہوا ہے پیاز کو ہم لائٹ سنہری کلر آنے تک فرائی کریں گے پیاز ہمارا سنہری کلر میں آ چکا ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کر ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اسے ہم پیاز کے ساتھ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ ادرک لیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے ادرک لیسن کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم دو میڈیم سائز کے ٹوماتر کو باریک کٹ کر کے شامل کریں گے ٹوماتر کے چھلکے کو میں نے ریموف کر دیا تھا اب کچھ سپائسز دیکھ لیتے ہیں جن میں ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر برن ٹی سپون بھر کر دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون بیرمچ کٹی ہوئی ون ٹی سپون سرخمچ پاورڈر سپائسز کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ان تمام سپائسز کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے ہم اور اسے ہم کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ ٹوماتو اور پیاز ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں ساتھ میں اس میں ہم ہاف کپ کے قریب پانی شامل کریں گے اور اسے کور کر دیں گے چار منٹ ہو گئی ہیں اسے ہمیں لو فلیم پر پکاتے ہوئے ٹوماتو اور پیاز ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب مسالے کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا آئل مکمل تو پر سیپرٹ نہیں ہو جاتا مسالہ ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اس کا آئل مکمل تو پر سیپرٹ ہو گیا تھا اب اس میں میں نے آلو اور مٹر شامل کر دیئے ہیں مٹر میں نے پانسو گرام لیے تھے اور پانسو گرام بھی میں نے آلو لیے ہیں آلو کو میں نے اس شیب میں کٹ کر لیا ہے اب آلو اور مٹر کو ہم تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے فلیم کو میں نے میڈیوم ٹو ہائپر رکھا ہوا ہے آلو اور مٹر کو اس طرح سے فرائی کرنے سے یہ بہت زیادہ مزے کے اور یمی بن کر تیار ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ سیمپل اور آسان سی ریسپی ہے اس ریسپی سے آلو مٹر بہت جھڑ پر سے بن کر تیار ہو جاتی ہیں اور یمی بھی بہت لگتے ہیں جو آلو مٹر نہیں بھی کھاتا ہوگا وہ بھی اس کو بہت زیادہ شوک سے کھائے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا آلو مٹر کو فرائی کرتے ہوئی ہمیں تقریباً پانس سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی میں اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب شامل کروں گی آپ اپنی مرضی سے اس میں گریوی لگ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ شربہ چاہیے تو آپ اس میں پانی زیادہ ایڈ کر لیں اب اسے ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے لو فلم پر تاکہ ہمارے آلو اور مٹر اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں الحمدللہ سے بارہ منٹ پکنے کے بعد ہمارے آلو اور مٹر اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکے ہیں گریوی بین کی بہت لا جواب سی بن کر تیار ہے اب ہم فلم کو اوف کر دیں گے اور اس پہ ہم ہاف ٹی سپون کے قریب گرم سالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ساتھ میں کچھ دھنیاں اور سبز میرچیں چھرکیں گے اور اسے ہم تین سے چار منٹ کا دم دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ سے آلو مٹر مسالہ ہمارا بن کر تیار ہے یہ بہت ہی یمی اور ڈلیشز بن کر تیار ہوتا ہے اسے آپ وائٹ چاولوں کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ گرمہ گرم پراتھے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی لگتے ہیں لک چیک کریں یہ دکھنے میں کتنے لذیذ اور ٹیسٹ فل لگ رہے ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ